مرکزی سرکار کے دوسرے دور کا ایک سال مکمل ہونے پر آج بھارتی جنتہ پارٹی کے زلہ صدر مقام پنچ میں پارٹی کے زلہ صدر محمد رفیق چشتی کی قیادت میں ایک پلیس کانفرس منقض کی گئی اس مقابر پارٹی کے سینئر لیڈر سنیل کمار گپتہ یوہ مرچہ کے صدر امنڈابر و دیگر ورکران بھی ان کے حمراہ موجود تھے اس مقابر بات کرتے ہوئے زلہ صدر انجینئر محمد رفیق چشتی نے حکومت کے ایک سال پورا ہونے پر ان کی بہترین کارکردگی پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے ان کے کاموں کو سراہا ساتھ ہی انہوں نے عوام کی جانب سے انہیں دیئے گئے تعاون کے لیے عوام کا بھی شکریہ ادا کیا انہوں نے بتایا کہ اقتدار میں آنے سے پہلے بھارتی جنتہ پارٹی کی جانب سے جو عوام کے ساتھ وعدے کیے گئے تھے اور جو ان کے منشورات تھے انہیں پورا کرنے میں حکومت اپنا اہم کردار ادا کر رہی ہے انہوں نے سرکار کی جانب سے غریب طبقہ اور کسانوں و بیواؤں کو دی جانے والی سکیموں کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ سرکار نے ان سبھی سکیموں کے تحت ہر غریب بیواؤں کسان کے خاتہ میں نکت راشد جمع کروائی تاکہ ان سکیموں کے تحت انہیں ان کا حق مل سکے اور بلخصوص لاکڈون کے دوران جہاں عوام اپنے گھروں میں بند تھی اس نازک وقت میں بھی سرکار کی جانب سے انہیں امداد فراہم کی گئی چاہے وہ مفت راشن کی تقسیم کاری ہو یا غریب مزدور طبقہ کے خاتہ میں ایک ہزار روپیہ مہانہ یا پھر بیواؤں اور بزرگ کی پنچن کی صورت میں دی جانے والی امداد ہو ہر غریب تک سرکار نے اس کا حق پہنچایا اور آئندہ چار سالوں میں بھی وزیر اعظم نرندر موڈی کا جو نعرہ ہے سب کا ساتھ اور سب کا وکاس اس کے تحت ہر لحاظ سے غریب عوام کی امداد کی جائے گی اور ترقی کے کاموں کو بھی بڑھاوا دیا جائے گا مزید ان کا کیا کہنا تھا آئیے دیکھتے ہیں پنچ سے محمد امین کی یہ خاص ریپورٹ اس کا مین مقصد یہ ہے کہ بھارتے جنتہ پارٹی نے لگاتار دوسری بار ہندوستان میں فل مجارٹی کے ساتھ حکومت بنائی اور انہوں نے جمہو کشمیر ایک نشان ایک ویدان جو اس کے لیے جو قدم اٹھائے دفعہ تین سو ستر کو توڑ کے لوگوں کو یہاں اس دفعہ تین سو ستر توڑنے سے بہت بڑا جھٹکا لگا تھا مگر وہ جانتے ہیں کہ ہمیں حکومت کیسے کرنی ہے جیسے انہوں نے کیرفیو لگا کہ جو ایڈمیسٹریشن کا کام کرنا تھا وہ کس طریقے سے کام کیا ہے اس کی کوئی مثال ہندوستان میں نہیں ہے سب سے پہلا کام تو یہ تھا کہ ان لوگوں کو کیسے ایڈمیسٹریشن نے کیا کام کرنا ہے اس کے بعد جو بھارتے جنتہ پارٹی کا مین منشور ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس وہ اچیو کرنے میں بھارتے جنتہ پارٹی کی اس ایک سال میں جو مثال جمہو کشمیر میں ارویندہ رینہ صاحب کی صدارت میں جو پارٹی نے کام کیا ہے جہاں جہاں مسلم آبادی کشمیر جمہو پنچ رجوری پنچ جس کو پیر پنجال رینڈ کہتے ہیں تو اس میں اس کے کارن آج ہم بھارتے جنتہ پارٹی کے ساتھ شامل ہیں اور بھارتے جنتہ پارٹی نمبر ایک پہ آئی ہے کرپشن کو ختم کرنے کے لیے جو پارٹی نے کام کیا ہے اور غریبوں کو کیسے اٹھانا ہے فینس کے آگے جو لوگ رہتے ہیں ان کی زندگی کیسے ہے جیسے ہمارے پنچ کی بات کریں تو ایک سو بیتالی ویلیج جو ہمارے ہیں جو فینس جو ہم نے فینس لگائی ہے اور پاکستان سے لے کے اس فینس کے درمیان جو لوگ ہیں ان کو تکلیف کیسی ہے ان کے لیے پارٹی کیا کر رہی ہے حکومت کیا کر رہی ہے اور غریبوں کے جو بے شمار اب اگر میں گنوں تو اس کے لیے بہتر ٹائم لگے گا جو سکیمیں گریبوں کی ڈیولمنٹ کے لیے پارٹی نے بنائی ہے وہ کہاں کہاں پنچائی ہیں کیسے پنچائی ہیں اس میں سب سے بڑی ایک مسائل یہ ہے کہ جیسے ایک آدمی بمار ہو جاتا تھا پانچ جو گولڈن کارڈ جو بنانے کا حکم دیا ہے تو بغیر سنسی کے پچھلی حکومت نے پچھلی بار جو آرڈر کیا تھا کہ گریب کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہوتے ہیں تو وہ جو موڈی کارڈ جس کو کہتے ہیں وہ بنا کے تو اس میں ہمارے یہاں سنسیز میں بہت کم لوگوں کے گریبوں کے نام نہیں آئے تھے اب حکومت نے آرڈر کر دیا ہے کہ جمع کشمیر کے ہر کسی آدمی کو یہ کارڈ مہیا کیا جائے گا تاکہ وہ اپنا علاج کرونے کے لیے یہاں ہمارے جمع کشمیر کے لوگ بہت گریب ہیں تو اس کے لیے راستے بنانے سڑکیں اور سب سے بڑی ہے کہ گریب کی جیب میں ڈیریکٹ پیسہ ڈالنا سب سے بڑا کام ہے جو کرپشن راستے میں ہوتی تھی ان کی تار کارڈ دی گئی ہے تو ایسے اگر میں کاموں کی آپ کو مسائل دوں گا تو بہت زیادہ وقت لگ جائے گا لہٰذا میں اسی پہ جو بھارتیا جنتہ پارٹی نے جتنا ٹارگٹ رکھا تھا اس سے زیادہ اچیئیمنٹ کی ہے اسی پہ آپ لوگوں کا میں شکریہ